ارمیگڈان کے بعد اگلے دو مہینوں میں رونما ہونے والی علامتوں کا تذکرہ ساہ ستہ کی قطب کے علاوہ کچھ اور خدیث کی کتابوں میں صحیح احادیث سے مروی ہے اور ان قطب میں یہ بات بھی مذکور ہے کہ یہ جو بڑی جنگ ارمیگڈان کی جو بڑی جنگ ہے یہ اس رمضان کے بعد کے شبال کے مہینے میں رونما کو کی اور پھر ان قطب میں یہ بھی تذکرہ موجود ہے کہ زیقت کے مہینے میں عرب قبائل کے درمیان میں جھگڑا ہوگا یعنی جو عرب ٹرائبز ہیں ان کے درمیان جھگڑا اور فتنے اور فساد رونما ہوں گے اور پھر اسی سال زلحج کے مہینوں میں عربوں کے درمیان جو تنازع اور جھگڑے ہیں وہ اتنے زیادہ بڑھ جائیں گے کہ منہ کے میدان میں بھی خون ریزی کا معاملہ رونما ہوگا اور پھر اسی سال محرم میں جو عربوں کے حکمران کی وفات اور پھر ان کے درمیان ولی اہد کے تنازع کے معاملے میں وہ رودات جاری ہوگی کہ اس کے بعد امام محلی کا ظہور ہوگا موسیقی موسیقی موسیقی